ڈاری آف او کمن مین کے دسویں اپیسوڈ میں میں سلیم لالانی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے ہفتے ہم نے سلطہ ممد شاہ کی کہانی کو انجام دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آج پرنس علی خان کی کہانی کریں گے تو آئیے ان کی کچھ باتیں کرتے ہیں موسیقی جگہ ہے نیو یورک ایک گاڑی نیو یورک ائرپورٹ کی طرف بڑھ رہی ہے اس گاڑی میں پرنس علی خان ہے اور ان کا بائیگرپر جو ہے اس کا نام تھا لینرڈ سلیٹر گاڑی چل رہی ہے راستے میں یہ دونوں بات کر رہے ہیں اس گاڑی کے برابر میں اور ایک گاڑی آ گئی جو اسی سپیڈ میں چل رہی تھی اور وہ کنورٹیبل گاڑی تھی لال کلر کی اور اس کے وہ کنورٹیبل آپ کو معلوم ہے اس کا روف ٹاپ نہیں ہوتا ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی چلا رہی تھی پرنس علی خان کی نظر پڑی وہ باتچت کو چھوڑ کر وہ لڑکی کو گھر رہے ہیں اب لڑکی کو پتا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کو گھر رہا ہے تھوڑے وقت کے بعد وہ گاڑی کی سپیڈ کم ہو گئی پتا نہیں کیوں لڑکی نے شاید محسوس کر لیا ہوگا کہ کوئی اس کو گھر رہا ہے تو اس نے سپیڈ کم کر لیا اور ان کی گاڑی آگے چلی تو علی خان نے جنجنہ کے کہا کہ کاش کے میرے پاس تھوڑا وقت اور ہوتا یہ بات لیونیڈ سلیٹر نے اپنی بائیگرافی میں لکھا ہے اور اس بائیگرافی کا نام ہے علی یہ اپیسوڈ میں میں کچھ باتیں آپ کو علی خان کی اس بائیگرافی میں سے بتاؤں گا اور کچھ باتیں جو میں نے الگ الگ جگہ سے نکالی ہے وہ باتیں میں آپ کو سناوں گا پرنس علی خان پیدا ہوتے ہیں ایٹلی میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ٹاؤن ہے جس کا نام ہے ٹیورن ٹیورن میں ان کا جنم ہوا آپ کو معلوم ہے ان کے والد صاحب آگا خان تین اور ان کی والدہ ٹیریسہ میگلیانو آج بھی ٹیورن کے ٹاؤن ہول میں ایک سرٹیفیکٹ ہے بیت سرٹیفیکٹ علی خان کی اس سرٹیفیکٹ میں لکھا ہے کہ یہ بچہ علی سلمان خان اس کا نام رکھا گیا ہے اور اس کا باپ ہے آگا خان تین اور اس کی ماں ہے ٹیریسہ میگلیانو جس کی شادی نہیں ہوئی ہے آپ کو اگر یہ سرٹیفیکٹ دیکھنی ہے تو آپ آج بھی جا کے ٹیورن میں ٹاؤن ہول میں جا کے دیکھ لو اس سرٹیفیکٹ میں ڈاکٹر کا بھی نام لکھا ہوا ہے تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے ٹائم بھی پیداعش کا لکھا ہوا ہے اور یہ بھی بات اتنی حد تک کی لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ سرٹیفیکٹ لکھی گئی تھی تب بچہ حاضر نہیں تھا بچہ نرس کے پاس تھا اتنی ڈیٹیل میں وہ سرٹیفیکٹ لکھی گئی ہے تو ان کا یہ جنم ہوا لیکن جنمتے ہی آگا کھان جو تھے وہ تو بہت بڑے آدمی تھے انہوں نے تیریسہ سے شادی تو کر لی تھی لیکن بہت زیادہ بیزی آدمی تھے وہ گھر پہ نہیں رہتے تھے وہ بہتی ینگ ان کی بیوی ہے اور ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے کھاوین کی ضرورت جو ہے کسی بھی عورت کو پڑے گی اس خاص کر ایسے وقت میں علی کو جو ہے کہ سلطہ ممشہ ملے کافی وقت کے بعد جب علی کا جنم ہوا تب وہ وہاں نہیں تھے ایک مہینے کے بعد انہوں نے علی کو دیکھا دیکھ کے تھوڑا وقت گزارا چلے گئے کیونکہ بہتی زیادہ بیزی آدمی تھے نا دیکھو تیری سا ایک بہتی معمولی سی ایک ڈانسر تھی بیلے ڈانسر تھی شادی کے باد تو وہ بھی چھوڑ دیا تھا مجسسی میں بناتی تھی وہ جیسے جیسے علی خان کبھی بھی اپنے باپ سے کنیک نہیں کر پایا مرتے دم تک لیکن کچھ مجبوریاں تھی جس کی وجہ سے اس نے اس سے ناتا رکھا جس کی بات ہم نے پچھلے ہفتے کر لی ہے اب جو ہے کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آگا خان بہت بزی آدمی ہے آپ کو معلوم ہے وہ پولیٹکس میں بھی تھے جاسوس بھی تھے دنیا بھر میں گھومتے رہتے تھے موریدوں کے پاس بھی جانا ہے ان سے پیسے بھی بٹر نہیں ہے پھر دوسری عورتوں کے پیچھے بھی بھاگنا سے بھیج دیتے ہیں اور کیونکہ پیسے والے آدمی ہیں تو گفت جو ہے کبھی جب آتے تھے وہاں سے گزرے تو گفت لے کے بہت ہی ایکس پیس گفت لے گھر پہ آتے تھے اس کی تو کم سے کم آپ کو credit دینی چاہیے علی خان کا بچپن تقریبا تقریبا باپ کی گہر موجود گی میں ہوا لیکن یہ tragedy کافی نہیں تھی اللہ میاں کے لئے ایک اور tragedy وہ معصوم بچے کے اوپر انہوں نے ڈالی اور وہ یہ تھا کہ اس کی ماں کو بھی چھین لیا علی خان صرف پندرہ سال کا لڑکا تھا جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا صرف پندرہ سال آپ کو معلوم ہے ہر انسان کی زندگی میں یہ عمر بہت ہی مشکل ہوتی ہے کیونکہ بچپن سے نکل کر آپ کو جوانی میں پہلا قدم رکھنا ہے اور وہ پہلا قدم جو ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے کرٹیکل ہوتا ہے اور اس وقت کوئی رہنمائی کرنے کے لئے سب سے بہترین کوئی ہے تو وہ ہے ماں باپ علی خان کا باپ تو پہلے سے ہی گائب تھا حالانکہ زندہ تھا لیکن ماں چلی گئی حالانکہ اس کو تیریسہ کی فیملی نے کافی سمالا اور اس کا بچپن یہ پندرہ سال جو ہے گئے وہ تقریبا تقریبا اس کی اپنی تیریسہ کی فیملی کے ساتھ گیا اسی لئے آپ نوٹ کرو گے کبھی ان کی ریکارڈنگ سنو گے تو آپ کو یہ اندازہ لگے گا کہ ان کے لہجے میں اٹالین زیادہ تھی کیونکہ اٹالین فیملی میں بچپن گزرا اب جو ہے کہ ماں چلی گئی باپ کبھی سہرہ اتنا نہیں رہا تو علی خان نے جو بچپن سے نکل کر جوانی میں قدم رکھا وہ قدم ہی غلط ہو گیا اور وہ غلط قدم اس کی پوری زندگی اس کا سایہ بن کے چلتا رہا کیا غلط قدم تھا انگلیش میں ہم اس کو پرومیس سکرٹی بولتے ہیں کہ ایک انسان کو ایک سیکشوال پارٹنر سے کام نہیں چلتا ہے اس کو ہر روز کوئی الگ چاہیے یہ ایک سیمٹم ہے ایک بیماری کا جس کا نام ہے نگلیکٹ اگر بچے کو نظر انداز کیا جاتا ہے بچپن میں یا اس کو ماں یا باپ کا سایہ نہیں ہوتا ہے مارٹن ٹیشر کر کے ایک اپنے ریسرچ ریپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ جس بچوں کو یا پھر ابیوس کیا جاتا ہے یا پھر اس کو نگلیک کیا جاتا ہے اس کے بہت سارے سیمٹمز ہو سکتے ہیں اور اس میں سے ایک سیمٹم جو ہے جس کے اندر اس کو پوری زندگی تک الگ الگ سیکشوال پارٹنرز کی ضرورت پڑتی ہے صحیح تو آپ نے اندازہ لگائی لیا ہوگا کہ الی خان کبھی سیٹل نہیں ہو پایا اور وہ کہانی ہم اب آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے اٹھا سال کی عمر ہوتی ہے اسے کرتے کرتے اس کی پہلی گرل فرین مارگریٹ ویگم مارگریٹ بہت زیادہ پیسے والے کی لڑکی تھی لیکن اس کے باپ نے علی کو پسند نہیں کیا کیونکہ وہ ان کی طرح گورا نہیں تھا چلو رنگ میں شاید ہوگا تھوڑا بہت لیکن خون تو اکھر ایرانی انڈیان تھا تو اس نے لے کر ایک دن اس کو نگر بول دیا تھا نگر معلوم اٹھارہ سال کی عمر تھی لیکن دل میں تو مجھے یقین ہے آپ بھی ہوتے تو آپ بھی کچھ نے کچھ تو دل میں بولتے نا کیا بولا یہ کسی کو نہیں مرد لیکن میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ basis پہ اندازہ لگا رہا رہا کہ جو حقیقت میں ہوا بعد میں اس بیسس پہ میں نے اندازہ لگا کہ شاید یہ بولا ہوگا کہ تُو دیکھتا جا میں کیا کرتا ہوں گوری عورتوں کو اپنے کابو میں کروں گا اور اس نے وہ کیا پوری زندگی کیا کچھ سالوں بعد کی بات ہے چلو مارگریٹ کے بات میں اور یہ واقعہ جو اب میں سنا آج کے جو آگا کھان ہے یہ ان کی بھی کہانی ہے آپ گور سے سننا اس کو بہت ہی مزیدار ہے اور یہ واقعہ لکھا لیونیٹ سلیٹر نے اپنی کتاب میں کہ اس ٹیبل پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ایک پارٹی کسی نے دی بڑی ہوتیل میں بڑی ہوتیل میں مالو میں ایک ہول ہوتا ہے جس میں راؤن ٹیبل ہوتے ہیں ایک ٹیبل پہ آٹھ بندے بیٹھتے ہیں اور آٹھ بندے میں کوئی آپ کو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے ایسے ہوتا ہے تو علی خان یہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے انگلیش لڑکی تھی خوبصورت تھی اب علی خان اس کو گھر گھر کے دیکھ رہے اس کو تو معلوم بھی نہیں تھی کہ یہ بندہ جو ہے کہ اس کو گھر کے دیکھ رہا ہے لیکن اچانک اس کی نظر پڑی علی پہ تو اس نے دیکھا کہ بہت عجیب نظر سے اس کو دیکھ تو اس نے نظر کو ہٹا لیا تھوڑا ٹائم ہوا اس کو دل میں یہ ہوا کہ ابھی تک گھر رہا ہے کہ نہیں گھر رہا دیکھو تو آنکھ کے کونے میں سے اس نے دیکھا تو ابھی تک گھر رہا ہے تو پھر اس نے نظر بچا لی اس کے بعد میں جو ہوا وہ آپ سے شادی کرو گے آپ اگر وہ لڑکی ہوتے تو آپ کے دماغ میں کیا چلتا پاگل ہے کوئی پاگل کھانے سے چھوٹ کے آیا ہے ابھی میرے کو ملا بھی نہیں ہے نہ اس کو میرا نام معلوم ہے نہ میرے کو اس کا نام معلوم ہے اور یہ میرے کو بولتا آپ شادی کرو گے تو پورا ٹیبل ہیل گیا ہیلی گیا ہوگا نا کہ یہ کوئی پاگل آکے بیٹھ گیا یہاں پر اور ہماری شام خراب ہونے والی ہے اب اس نے کچھ نہیں بولا جون اس کے بعد میں تھوڑے کچھ آدھی منٹ بھی نہیں ہوگی ہوگی وہ سوال پھر سے آیا کہ آپ میرے سے شادی کرو گے آپ کو کیا لگتا ہے وہ شادی ہوئی ہاں کے ہوئی یہ تھا علی خان اب جون نے جب دوسری دفعہ وہ سوال کو سنا کہ آپ میرے سے شادی کرو گے تب تک اس نے تھوڑا سا اس کو ہوش آ گیا تھا اور اس نے یہ جواب دیا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے لیکن جون کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا پالا کس سے پڑا ہوا ہے جب اپنے روم میں وہ گئی پورا کمرہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا پھولوں کے گلدستوں سے بھرا ہوا تھا گلدستوں کے پیچھے ایک خط تھا خط میں صرف اتنا لکھا تھا کہ میں تجھے بہت زیادہ چاہتا ہوں تیرے بینا مر جاؤں گا علی بس اتنا ہی اب جون نے کیا کیا وہ پیغام کو پڑھ کے وہ ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے لیکن ہم اب آتے ہیں جون کی کہانی پہ اس نے کہا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اس کے ہزبن کا نام تھا Lionel Guinness Lionel Merchant Banker تھا اس کا بہار جانا کام کے وجہ سے بہت زیادہ ہوتا تھا گھر پہ کم رہتا تھا وہ جوان لڑکی اپنے چھوٹے سے بیٹے پیٹرک کو لے کے رہتی تھی اور کوئی بھی انسان ہے اس کو اپنے ہزبن کی کمی محسوس ہوتی ہے یا اپنی بیوی کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ ایک قدرتی بات ہے اور اوپر سے ایک تو یہ اس کے دل میں ایک خالی پن تھا جو temporary تھا لیکن خالی پن تو تھا نا اور ایسے خالی پن کے وقت میں یہ آدمی اس کی زندگی میں آتا ہے اور بولتا ہے میں مر آپ نہیں بچ سکتے اس سے ہم تو اس نہیں ملے ہم نے تو ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا لیکن جو لوگوں نے دیکھا تھا جو عورتوں نے دیکھا تھا انہوں نے لکھا ہے خاص کر کہ مجھے ایک 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 یاد آتی ہے جوان فونٹین کر کے اس نے پتہ نہیں میں اس جوان نے اپنے اپنی کتاب میں جس کا نام ہے تھونز آف مائ لائف اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ علی خان ایک فیری ٹیل پرنس تھا اور وہ ایک بٹر فلائ بھی تھا کہ جس کو ہر روز ایک نئے پھول پہ بیٹنا ہے یہ بیان جوان نے دیا فلم ہوا اور یہ لوگ ملنے لگے جوان کے گھر پہ نہیں علی کے گھر پہ نہیں ایک ہوتیل میں چلو میں آپ کو ہوتیل کا نام بھی دے دیتا ہوں لندن کی رٹس ہوتیل یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یہ لوگ ملنے لگے اور یہ اں پر جو آج کے آگا کھان ہے اس کا بیج بویا گیا یہ لندن کی ہوتیل میں اور یہ مجھے کیسے معلوم یہ میں بتاتا ہوں آپ کو ملنے لگے لائنل گینیس جو تھا جون کا ہزبن جب وہ واپس آیا اس کو اڑتی اڑتی خبر پہنچ گئی کہ تیرے پیچھے یہ ہوا کیونکہ علی خان نے پبلک میں اس کو یہ پروپوزل دیا تھا یاد ہے ہوتیل کے اندر اب اس کو اڑتی بات پہنچ گئی کہ یہ بات ہے اور اس نے چیک بھی کیا یہ ہی ہو رہا ہے اس نے لے کر سیدھا کوٹ کے اندر ڈیووز کے لیے اپلیکیشن ڈال دیا گواہی یہ تھی کہ جس تاریخ کے بیچ میں لائنل لنڈن میں نہیں تھا اس تاریخ کے بیچ میں علی اور جو ہے جو ہے کہ وہ ریجیسٹر کر چکے تھے وہ ہوتیل میں چیک ان کر چکے تھے اور وہ ریجیسٹر وہ تاریخ کے ساتھ پیش کیا گیا اور وہاں کے جو پورٹر ہے سامان لے جانے والے ان پورٹر انہیں یہ تک بتایا کہ یہ سچ بات ہے یہ تاریخ کو یہ لوگ یہاں تھے بہت ہی فیمس آدمی تھا علی وہ کافی لڑکیوں کو لا چکا تھا اس ہوتل کے اندر اور پورٹر انہیں کہا تھا کہ یہ کمرہ نمبر تھا کہ جہاں پر میں نے ان کی بیگ رکھی تھی ان کا سامان رکھا تھا اس بیس پہ کوٹ نے جو ہے ڈیووس گرانڈ کر دیا اور بچے کی کسٹڈی بتاؤ آپ مجھے ماں کو دیتے ہیں ماں کو نہیں دی باپ کو دی چلو ڈیووس ہو گیا اب اس کو یہ زخم تو چلو بچہ چلا گیا ہزبند چلا گیا گھر ٹوٹ گیا بہتی دردناک بات ہوتی ہے کسی کے لئے بھی لیکن چلو کسی بھی طرح اس نے اس بات کو مان لیا accept کر لیا علی کے ساتھ زندگی شروع ہوئی لیکن علی تو فیملی والا نہیں تھا اس کو یہ نہیں معلوم تھی یہ معلوم تھی کہ علی بڑا ہی خوبصورت بہت کشش والا انسان ہے لیکن یہ نہیں معلوم تھی کہ وہ فیملی اس کو معلوم ہی نہیں ہے کیا چیز ہوتی ہے شادی ہونے کے بات پتا چلا کہ اس کے ساتھ افیر اس کے ساتھ افیر اس کے ساتھ افیر اس کے یوگی شاید کہ بھائی وہ ایک بچہ تو پہلے ہی کھو چکی تھی اب دو بیٹے علی سے ہوئے تھے کریم اور امین ان کو نہیں کھونا چاہتی تھی تالے لگا دیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ہوتیل میں پیدائش ہوتی ہے کریم کی اور وہ ساتھ مہینے کے بعد ناجائز بچہ پیدا ہوا تھا جس طرح علی ناجائز ہوا تھا سلطان ممشہ اور تریسہ کے بیچ میں اسی طرح سے جون اور علی کے بیچ میں جو بچہ پیدا ہوا وہ ناجائز ہوا شادی بعد میں ہوئی اب تریسہ نے تالے لگا دیئے اپنے اپنے مو پہ کہتے نا کہ کہ یہ بات کھل کے آگئی کہ علی کے افیر چلتے رہتے ہیں لیکن اس کو کوئی اندازہ نہیں تھا جون کو کہ اس کی زندگی میں ایک بہتی بڑا طوفان آنے والا ہے اور وہ طوفان کا نام تھا ریٹا حیوت فیمس فلم سٹار میگا سٹار جس کو بولتے ہیں سوپر سٹار نہیں میگا سٹار ریٹا حیوت اور وہ اس کی کہانی اس طوفان کی کہانی ہم اگلے ہفتے کریں لیکن جانے سے پہلے میرے پاس ایک اناؤنسمنٹ ہے میں امریکہ اور کینیڈا ڈیسمبر میں آ رہا ہوں اگر آپ کو مجھے ملنا ہے آپ ضرور مل سکتے ہو صرف چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ سیکیورٹی ایجنسی کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ میرے دوست ہو آپ میرے کرٹک ہو آپ کوئی بھی ہو آپ مجھے مل سکتے ہو اسی کے ساتھ آج کا یہ اپیسوڈ ہم ختم کرتے ہیں اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ